دکھ میں کبھی پچتاوے کے آنسوں نہ بہاؤ بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے ازمائش کے قابل سمجھا بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے اگر محبت کرنے والا شخص آپ پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ آپ اپنی اہمیت اس کی نظر میں کھو چکی ہے انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جہنم سے نہیں حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے موت سے نہیں نعمت کا ملنا ازمائش ہے کہ تم نے شکر ادا کیا یا ناشکری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی دن جب تم حض پہ میرے پاس آوگے تو تمہارے چہرے ہاتھ اور پاؤں وضو سے روشن ہوں گے یہ علامت میری امت کی ہے جو کسی اور امت کو حاصل نہیں نماز کبھی بھی نہ چھوڑے اس لیے کہ قبروں میں لاکو لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے آج کی بات آخرت کے لیے محنت کرو تمہاری دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہے اپنی خامیوں کا احساس ہے انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو سب سے پہلے لائک ضرور کریں ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن کو آن کریں